اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ عدالت کے سامنے آیا اور دوران سماعت عدالت کی جانب سے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کل سپریم کورٹ کا چھ رکنی لارجر بنچ دن ساڑھے گیارہ بجے اس پر فیصلہ سنائے گا کہ کیا اس کیس کی سماعت آگے فل کورٹ کرے گی یا جو موجودہ چھ رکنی لارجر بنچ ہے یہی اس کیس کو آگے سنے گا اس کیس میں اب تک جو تمام درخواست گزاران ہیں مجموعی طور پر آٹھ درخواستیں اس میں دائر ہوئی تھیں جس میں سات درخواستوں کے نمبر عدالت کی جانب سے لگائے گئے تھے جبکہ ایک درخواست گزار ہے کرنل ریٹائرٹ انام الرحیم ان کی جانب سے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی گئی تھی لیکن ابھی تک ان کی درخواست کو نمبر نہیں لگایا گیا اس میں جو دیگر تمام درخواست گزاران ہیں جس میں سابق وزریعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سابق جیف جسٹس جواد اس خواجہ سمیت صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن سینئر وکیل اعتزاز احسن کراشی سے سیول سوسائٹی کے چار افراد کی جانب سے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس کے علاوہ ایک لڑکا ہے اس کے جس کا ٹرائل اس وقت ملیٹری کورٹ میں چل رہا ہے اس کے والد کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس کے علاوہ وکیل ہیں زمان وردک ان کی جانب سے انفرادی طور پر ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی مجموعی طور پر اس میں سات درخواست گزار ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف فاکستان میں اس کیس میں اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں گزشتہ دو سے تین سماتوں پر وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اب آج عدالت میں جب فل کورٹ کا مطالبہ سامنے آیا تو اس پر عدالت کی جانب سے جو درخواست گزار تھے جن کی جانب سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سیول سوسائٹی کے چار افراد ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئے جن کے وکیل فیصل صدیقی ہیں جو ان کی نمائنگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر رہے ہیں اس پر آج ان کی جانب سے دلائل بھی دیئے گئے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے فیصلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کل دن ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا اور عدالت یہ تہہ کرے گی کہ کیا ملیٹری کورٹ کے خلاف کیس جو ہے وہ فل کورٹ سنیں یا موجودہ چھے رکنی لارجر بینچی سنیں اس سے قبل وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جرنل دو سماتوں پر لگتار ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اس کی سمات کے لیے یعنی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں کی سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جانا ضروری ہے وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ اس پر ایک تحریری جواب بھی جمع کروایا گیا تھا اور اس تحریری جواب میں بھی جو ہے وہ بینچ کے جو موجودہ رکن ہے جسٹس یائی آفریدی ان کے ایک نوٹ کا حوالہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بینچ میں شامل جسٹس یائی آفریدی کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے کہ اس کی سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جرنل کا وفاقی حکومت کا یہ مطالبہ رد کر دیا گیا دو سماتوں پر لگتار اٹارنی جرنل کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا لیکن عدالت کی جانب سے ان کے اس مطالبے پر کوئی خاتلخواہ غور نہیں کیا گیا اب آج جب یہ کیس اپنے حتمی مراحل میں ہے اٹارنی جرنل جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں وہ اپنے آدھے سے زیادہ دلائل اس کی اوپر مکمل کر چکے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم کے وکیل ہیں وزیر دفاع وزیر داخلہ کے مقلہ ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور یہ کیس اس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا اور اب اس سٹیج پہ آکے اچانک ایک درخواست گزار کی جانب سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے آج کیس کی سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار ہیں اعتزاز حسن ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے کچھ دلائل دیے گئے اور ان کی جانب سے ایک تو جو فل کورٹ کا بنانے کا مطالبہ ہے اس کی مخالفت کی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے عدالت نے تمام دستیاب ججوں کو بینچ میں شامل کیا تھا دو ججز کے اٹھ جانے کے بعد یہ موجودہ بینچ ہی ایک طرح کا فل کورٹ ہی ہے میں خود انیس سو اسی میں اسی دیگر گکلہ کے ساتھ گرفتار ہوا تھا ہم مارشل اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اعتزاز حسن نے مطالبہ کیا کہ ایک سو دو افراد کو جو فوجی حراست میں ہیں ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں منتقل کیا جائے یو جوڈیشل کسٹڈی یو جوڈیشل حراست میں رکھا جائے اس کے علاوہ فل کورٹ دینے کی درخواست ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر فل کورٹ تشکیق دینے کی درخواست اس تاریخی لمحے کو روکنے کی کوشش ہے جو رونما ہونے والا ہے اس کے علاوہ دوران سماعت درخواست گزار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزریعظم عمران خان ان کے وکیل ہیں شویب شاہین وہ بھی دران سماعت روسترم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے کہ بینٹ لوگوں کی خواہشات پر نہیں بنتے انہوں نے ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی قاسم سوری کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سوری کیس کے فیصلے کو سب اچھا کہہ رہے ہیں لیکن باقی فیصلوں پر اعتراض ہے ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشاللہ ہے سابق وزریعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو اٹھایا گیا کچھ دن بعد وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنا بیان کلم بند کرایا آٹھ آٹھ مرتبہ عدالتیں زمانت دیتی ہیں لیکن لوگوں کو پھر ایم پیو قانون کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اس وقت عوام کی وحد امید سپریم کورٹ ہے یہ دلائل دیئے گئے جو سابق وزریعظم ہے عمران خان ان کے وکیل شویب شاہین کی جانب سے اس کے علاوہ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا وہ درخواست گزار کرامت علی اور دیگر ہیں سیول سوسائٹی سے ان چاروں افراد کا تعلق ہے ان کی سپریم کورٹ میں اس کیس میں نمائندگی کر رہے ہیں وکیل فیصل صدی کی سینئر وکیل ہیں ان کی جانب سے جب فل کورٹ کے اوپر دلائل دیئے گئے آج ایک اور بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مذکہ خیز اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب کیس کی سماعت کے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے وکیل فیصل صدی کی کا پوچھا گیا جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ ابزرویشن دی گئی کہ وکیل فیصل صدی کی کہاں چھوپ رہے ہیں جس پر وکیل شاہ خاور ہیں جو وفاقی وزیر کی جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمائندگی کر رہے ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وکیل فیصل صدی کی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے بلکہ باہر ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جائیں گے آج چیف جسٹس کی جانب سے جو ابزرویشن دی گئی ان کی جو پارڈی لینگویج تھی وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترخواست جو اس موقع پر آئی ہے فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے یہ بھی بڑی مہنی خیز ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دو بات استعداد کی گئی فل کورٹ بنانے کی اس کے علاوہ جسٹس یا یا فریدی جو اس پینچ کا حصہ بھی ہیں ان کی جانب سے چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیں جسٹس منصور علی شاہ جس پر حکومت کی جانب سے جن پر حکومت وفاقی حکومت نے اعتراض کیا کیونکہ ان کی ایک درخواست گزار سابق کی جسٹس جواد اس خاجہ کے ساتھ رشتہ داری ہے اگرچہ انہوں نے پہلے وفاقی حکومت کے وکیل اور دیگر تمام جو سائلین ہیں ان کے وقلہ سے بھی یہ پوچھا تھا کہ کیا کسی کو ان کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض تو نہیں لیکن اس کے باوجود ایک روز دو روز کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ان پر اعتراض اٹھایا گیا اور پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے جسٹس منصور علی شاہ کے جو ہے وہ بھی فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ جب اس کیس کی تشکیل کی گئی یعنی 22 جون کو جب اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی تو اس وقت نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود جو چیف جسٹس کے بعد دونوں سینئر ترین ججز ہیں ان کی جانب سے بھی بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنانی چاہیے اور تمام دستیاب ججز جو اس وقت ملک میں موجود ہیں ان کو اس بینچ کے اندر یا اس فل کورٹ کے اندر شامل کیا جانا چاہیے پندرہ جون کو سپریم کورٹ آف فاکستان میں گرمیوں کی چھٹیاں کا آغاز ہوا تھا جس میں کچھ ججز جو ہیں وہ چھٹیوں کی وجہ سے دستیاب نہیں تھے لیکن دیگر تمام ججز جو ہیں ان کو اس فل کورٹ کے اندر شامل کیا جا سکتا تھا اب ان تمام افراد کے ان تمام ججز کی مطالبے کے بعد وفاقی حکومت کے مطالبے کے بعد آج اچانک چیف جسٹس کا فل کورٹ بنانے میں دلچسپی ظاہر کرنا یہ کافی سوالات کو بھی جنم دیتا ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وفاقی حکومت کی جو مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے اس کے اندر ایسی کون سی کمیک ہوتا ہے یا کوئی خامی تھی جس کو تسلیم نہیں کیا گیا جب اپنے برادر ججز جو بینچ کا حصہ تھے جب ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بنانی چاہیے تاکہ کسی کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے اس وقت ان کے مطالبے میں ایسی کون سی خامی تھی یا ایسی کون سی قباحت تھی کہ اس پر بھی چیف جسٹس کی جانب سے بینچ جو فل کورٹ تشکیل نہیں دی گئی اور بار بار ان کی جو مطالبہ تھا جو وفاقی حکومت کی استداد ہی اس کو مصرد کیا گیا اب فیصل صدیقی کی جانب سے ایک درخواست اچانک آتی ہے اور اس کی جو درخواست کا جو متن ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو وہ بھی بڑا مینی خیز ہے اس سے ایک جھلا کی ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید یہ جو درخواست ہے یہ ایک سمجھے کہ باہمی رضا مندی کے ساتھ یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیر کی گئی ہے اب اس میں جو ایک نکتہ ہے فیصل صدیقی کی جانب سے جو اٹھایا گیا ہے اپنی درخواست میں جو گزشتہ روز یہ درخواست تحریری جواب کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے گی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جو پنجاب خیبر فختونخواہ الیکشن کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر فختونخواہ میں عام انتخابات کیس کا فیصلہ دیا لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درامد نہیں ہو سکا اس لیے جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے اس کے اوپر فل کورٹ بننی چاہیے تاکہ کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اس کے علاوہ وکیل فیصل صدیقی کی جانت سے ایک نکتہ یا ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ ماضی میں جتنے بھی فل کورٹس بنی ہیں اور ان کی جانت سے جو بھی فیصلے دیے گئے ہیں وہ سابق فوجی عامر جن جن کے دور میں فل کورٹس بنی یا ان کی جانب سے کوئی فیصلہ جاری کیا گیا انہوں نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا سابق صدر ہیں عامر پرویز مشرف ان کے دور میں ایک فل کورٹ بنی ہے اس کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر ان کے دور میں عمل کیا گیا اور سابق عامر صدر پرویز مشرف جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے چیف اگزیکٹیف بھی تھے صدر پاکستان بھی تھے تمام عدے ان کے پاس تھے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا لیکن بنیادی سوال پھر بھی وہی سامنے آتا ہے کہ جب وفاقی حکومت مطالبہ کر رہی تھی جب برادر ججز مطالبہ کر رہے تھے اس وقت فل کورٹ تشکیل کیوں نہیں دی گئی کیا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکے تھے کہ یہ جو فل کورٹ ہے یہ تشکیل نہیں دینی اور اب جب ایک درخواست گزارا ہے ایک سائل ہے ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تو اس کے اوپر تمام جو کاروائی چل رہی تھی جو گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیے جا رہے تھے جس کو انہوں نے آج برقرار رکھنا تھا اور آج اپنے دلائل کا آغاز کرنا تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے ان کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا اور اچانک سے کہا گیا کہ ہم پہلے فل کورٹ کے معاملے کے اوپر درخواست سنیں گے جب اٹارنی جنرل مطالبہ کرتے تھے تو دوران سماعت ان سے ایک دو دلائل کے اندر یہ بات کی جاتی تھی اور پھر عدالت کہتی تھی جی کہ ٹھیک ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے لیکن کاروائی کو اس طرح روکا نہیں جاتا تھا فل کورٹ کے اوپر فیصلے اس طرح محفوظ کیے نہیں جاتے تھے عدالت کی کاروائی برقرار رہتی تھی جانی رہتی تھی اور اسی ساتھ ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتی تھی جب بینچ اگلے روز تشکیل دیا جاتا تھا تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ مسترد ہو چکا ہے اگر وہ مان لیا جاتا تو پھر اس کے اوپر لازمی ایک نئے بینچ تشکیل دیا جاتا بظاہر اس سے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں یہ شاید ان کے لیے ایسے سمجھے کہ کچھ ایشوز پیدا کر سکتا ہے ہم یہاں سپریم کورٹ میں جب مقدمات کو کور کرتے ہیں ججز کی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں ان کی بارڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں ان کی ابزرویشنز کو نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جھلک ملتی ہے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اگلے ماہ پندرہ سولہ ستمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ شاید اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو محفوظ بنانے کی یا پور امن یا پور سکون بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے میری ریٹائرمنٹ ڈسٹرب نہ ہو اور جو سائلین کو انصاف ملنا ہے وہ اب اس کے اوپر کس نے فیصلہ کرنا ہے یہ یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائلین کو بروقت انصاف فرام کریں اب تر جو کاروائی ہم نے یہاں ملٹری کورس کیس میں دیکھی ہے اس کو کور کیا ہے اس سے یہی ہمیں ایک تاثر ملتا ہے کہ ملٹری فوج کی حراست میں جتنے بھی ملزمان ہیں یعنی ایک سو دو ملزمان جو اس وقت فوج کی حراست میں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دو سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ان کا جرم نہیں ہے جس کے اوپر ان کو سزا سنائی جائے اب نو مئی کا واقعہ ہے جس کو نو اگست کو تین مہینے ہو جائیں گے ان ایک سو دو افراد میں سے بہت سارے ایسے ملزمان بھی ہوں گے جن کو شاید پندرہ دن کی بیس دن کی ایک ماہ کی دیڑ ماہ کی دو ماہ کی ڈھائی ماہ کی یا تین مہینے کی سزا ہوگی لیکن گزشتہ تین مہینوں سے یہ لوگ فوج کی حراست میں ہیں پہلے یہ سیول حراست میں تھے پولیس کی حراست میں تھے پھر ان کو مجسٹریٹ کے ذریعے اور انصداد دہشتگردی ادانتوں کے ذریعے فوجی حراست میں دیا گیا اس وقت یہ فوج کی حراست میں ہیں یقیناً جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے قیدیوں کا خیال رکھنے کی وہ اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوگا لیکن یہ لوگ پھر بھی زیر حراست ہیں تین مہینے سے زیر حراست ہیں اگر ان کا بروقت ٹرائل چلتا ان کو بروقت سزا ہو جاتی تو ممکن ہے کہ ان کو پندرہ دن کی بیس دن کی مہینے کی دو مہینے کی سزا ہوتی لیکن تین مہینے سے یہ زیر حراست ہیں ابھی تک مقدمے کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا جب اس کے اوپر مزید معاملہ لٹکے گا تو پھر اس کے اوپر مزید سوالات پیدا ہوں گے آج وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے فل کورٹ کے لیے جو دلائل ان کی جانب سے پیش کیے گئے آہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وکیل فیصل صدیقی آہ جن کی جانب سے گزشتہ روز ایک تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا اور آہ عدالت سے یہ مطالبہ کیا گیا اسطدا کی گیا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالتی تاریخ میں ملیٹری کورٹ کے کیسز فل کورٹ نہیں سنے ہیں حکومت کا رویہ سپریم کورٹ کے لیے توہین آمیز ہے سپریم کورٹ ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ جو جج کیس سننے سے انکار کر دے تو اسے کیس نہیں سننا چاہیے اگر انہوں نے ایک بڑی آپ سمجھے کہ ایک بڑی مینی خیز اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ اگر فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف جو کیس سپریم کورٹ اف پاکستان میں زیرے سماعت ہے اگر اس میں کچھ ماہ کی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کا حل نکالنا ضروری ہے اس موقع پر جسٹس یائی آفریدی کی جانب سے بھی بڑے اہم افزرویشن دی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن تین ججز کا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس کیس سننے سے انکار نہیں کیا اب یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ فیصل صدیقی صاحب اس کیس کے اوپر یہ مائنڈ بنا چکے ہیں کہ اگر یہ مقدمہ مزید دو سے تیر مہینے چار مہینے تاخیر کا شکار بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں ان ایک سو دو افراد میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں شاید دو ماہ یا تین ماہ یا چار ماہ یا پانچ ماہ کی سزا ہو سکتی ہے ان کی جرائم کی بنیاد پر ان کو یہ سزا سنائی جائے گی لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جس شخص کو تین مہینے کی سزا سنائی جانی ہے کیا اس شخص کو بغیر ٹریل کے چار سے پانچ مہینے یا چھ مہینے کے لیے زیر حراست رکھنا قانون کے مطابق درست ہے اگر تین مہینے کے بعد مزید اس کے اوپر ہم کہہ لیتے ہیں کہ تین مہینے کا وقت لگے گا اور تین مہینے بعد اس کا کیس کا فیصلہ ہوگا تو کیا جس شخص کو تین مہینے کے بعد تین مہینے کی سزا سنائی جائے گی اس شخص کو چھ مہینے کے لیے بلا وجہ زیر حراست رکھنا کیا فیصل صدیقی صاحب اس بات کا جواب دیں گے کیا اس کے اس غیر قانونی حراست کے اوپر ان سے جواب تلبی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر وقیل فیصل صدیقی کی جانب سے سپریم کورٹہ فاکستان کی جانب سے ججز کی جانب سے یا افریقین کے دیگر وقنا کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی درانے سماعت جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے یہ افزرویشن دی گئی کہ ملزمان کو فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا یہ شروع دن سے جسٹس عائشہ ملک یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جن لوگوں کو فوج کے حوالے کیا گیا وہ کن شواہد کی بنیاد پر کیا گیا اور اس کی وجوہات آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جن لوگوں کو فوج کی حراست میں دیا گیا اس کی وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا کی جانب سے ایک افزرویشن دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس بات کا تیعن کیسے ہوگا کہ فلان شخص اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے ایک شخص اپنے گھر میں سویا ہوا ہے ایک کمانڈنگ آفیسر ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو اور وہ کمانڈنگ آفیسر یہ فیصلہ کرے کہ اس شخص کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے تو کیا اس شخص کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا صرف اس بنیاد پہ چلایا جائے گا کہ کمانڈنگ آفیسر کی یہ رائے ہے یا ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اس شخص کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے اور پھر اس شخص کو گھر میں سوئے ہوئے بستر سے اٹھایا جائے اور اس کو فوج کے عراست میں دیا جائے اور اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے لیکن ابھی تک کٹارنی جنرل کی جانب سے ان تمام بنیادی سوالات کے کوئی جواب سپریم کورٹہ پاکستان میں نہیں دیا گیا دوران سمائے جسٹس مطہر نکوی نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ملزمان کے خلاف مواد کے نام پر صرف فوٹوگراف موجود ہیں ملزمان کا انتخاب کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو اس موقع پر کہا کہ آپ عدالتی سوالات کے لیے تیار نہیں ہیں اب اللہ جانے کہ وہ تیار نہیں ہیں یا یہ سارا کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ اس کیس کو لٹکانے کی خوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس آنے والے چیف جسٹس یعنی نامزد چیف جسٹس قاضی فائد زیسہ سنیں وہ شاید اس کیس کو سننے کے لیے یا اس کا فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے یا ان کے اندر یہ جراعت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ اس کا فیصلہ کریں اٹارنی جنرل کی جانب سے جسٹس مدہب نکوی کے ریمارکس پر یہ جواب دیا گیا کہ کسی کی یعنی جو لوگ زیر حراست ہیں ان میں سے کسی کی کوئی پک ان چیوز نہیں کی گئی جو لوگ براہ راست ملوث تھے صرف انہی کا کیس فوجی عدالتوں کو بھیجا گیا ہے اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے مزید کہا کہ عدالت کا سوال ہے کہ دیگر افراد کو جو ہے وہ کیوں چھوڑ دیا گیا جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ بہت سے لوگ ملوث تھے لیکن شواہد کی روشنی میں صرف ان ایک سو دو افراد کو گرفتار کیا گیا زیر حراست ملزمان کی گرفتاری سی سی ٹی وی کیمرو اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی گئی اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ گزشتہ روز لاہور آئی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے دو رکنی بینچ تھا جس نے کل یہ فیصلہ سنایا اور ان کی جانب سے انہی سی سی ٹی وی کیمرو جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو جی ایچ کیو میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ تحویل میں نہیں لیا گیا ان کے جو فوٹیجز ہیں وہ استقاسہ کی جانب سے عدالت میں پیش نہیں کی گئی اس کے علاوہ جی ایچ کیو حملے میں کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا کسی فوجی کو شناکت پریٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا جو ملزمان کی شناکت کر سکے تو وہ تمام سوالات جو گزشتہ روز لاہور آئی کورٹ کے راول پنڈی ریجسٹری کے دو ججز کی جانب سے اٹھائے گئے آج انہی کی جو ہے وہ بیس پہ یا آپ سمجھے کہ ان کے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا گیا کہ ان تمام لوگوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اگر سی سی ٹی وی فوٹیج تھی تو وہ پھر ہائی کورٹ میں کیوں نہیں پیش کی گئیں وہ ٹرائل کے دوران کیوں نہیں پیش کی گئیں پولیس نے ان کو کیس کے شوائد کا یا ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر برقرار ہیں اٹھائنی جنرل کی جانب سے ابھی تک ان کے اوپر عدالت کو کوئی جواب نہیں دیا گیا اور آج اس کیس یعنی فل کورٹ بنانے کا معاملہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کل دن ساڑھے گیارہ بجے سپریم کورٹ کا یہ چھیرکونی لارجر بینچ اس کے اوپر فیصلہ سنائے گا کہ کیا فل کورٹ بنے گی یا نہیں بظاہر یہ لگتا ہے جو آج جسٹس یعنی فریدی کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے جو فیصل صدیقی وکیل جو ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے چیف جسٹس کی جو بارڈی لینگویج تھی اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ اس کے اوپر ممکنہ طور پہ فل کورٹ بن رہی ہے اور فل کورٹ کے اندر پھر جسٹس قاضی فائز حصہ بھی ہو سکتے ہیں جسٹس سردار تارک مسعود بھی ہو سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ دوبارہ اس فل کورٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اور جو موجودہ چھ ججز ہیں جو اس بینچ کا حصہ ہیں یہ بھی اس بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جسٹس اتر من اللہ بیرون ملک ہیں ممکنہ طور پہ وہ بھی اب ملک میں موجود ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے اور وہ ججز جو کوئٹا ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے یا دو ہفتے کے لیے ان کے مقدمات بھی منصور کیا جا سکتے ہیں تو تمام دستیاب ججز یعنی سولہ ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے لیکن سوال پھر بھی وہیں رہے گا کہ جب برادر ججز مطالبہ کر رہے تھے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے جب جو وفاقی حکومت ہے ان کی جانب سے دو بار مطالبہ کیا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو کیس ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے یہ فل کورٹ کو سننا چاہیے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ تسلیم کیوں نہیں کیا گیا یہ آج کی اپڈیٹ تھی انشاءاللہ کل اس کیس کی جو بھی سماعت ہوگی جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بروچ کو اجازت دیں اللہ حافظ